بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ شہر میں وقفے وقفے سے تیرہ گھنٹے سے رہنے والی بارش سے شہر ڈوب گیا اہم شارہیں گلی محلے سپورٹس گیراؤنڈ سرکاری امارتیں سب ہی پانی پانی ہو گئیں شہر میں بارش کے پانی نے کن کن علاقوں کو متاثر کیا دیکھی اس ریپورٹ میں یہ مناظر کسی ندی نہ لے کے نہیں ہیں یہ لاہور ہے جو آج تک پیریس تو نہ بن سکا جن کے دوران یہ ہمیشہ کی طرح وینس ضرور بن جاتا ہے اینے ایک سو چھبیس کی سڑکوں پر نظر دھرائیں تو ہر طرف پانی ہی پانی نظر آئے گا اسلامیہ پار رستم پار انصاف روڈ سمیت ملہکہ علاقوں میں کروڑوں کی لاغت سے سیگری سسٹم کی تنصیب بھی نقاسی آپ میں معاون ثابت نہیں ہوئی آئی جی آفیس کے طرح سڑکیں اور سرکاری دفاتر بھی بارش کے پانی سے محفوظ نہ رہے آئی جی پولیس پنجاب آفیس محکمائی ریوینیو تمیر و مواصلہ سمیت ملہکہ سرکاری دفاتر اندر اور باہر بارش کا پانی جمع رہا کروڑوں کی لاغت سے بنائی گئی سبائی بزراء کی عمارت بھی بارش کے پانی سے محفوظ نہ رہ سکی منسٹر بلوک میں بھی پانی گس گیا سرکاری دفاتر کے علاوہ اہم سرکیں بھی پانی میں ڈوبی رہی مارڈر ٹاؤن کی بیشتر گلیاں اور سرکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہاجی کیمپ کے سامنے کئی کئی فٹ پانی جمع ہونے سے شہری شدید مشکلات کا شکار رہے کمیشنر اور ایم ڈی اے واسا کا سکوارڈ بھی ٹرافک میں پھسا رہا ورنر ہاؤس سے ملہکہ اولڈ کلپ روڈ پر بھی بارشی پانی جمع رہا کئی گاڑیاں بند شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہا شہر بر کی طرح کھیلوں کے میدان بھی بارش کے پانی سے محفوظ نہ رہے نیشنل ہوکی سٹیڈیم تالاب کا منظر پیش کرنے لگا گراؤنڈ نمبر ایک اور دو کی ٹرافٹ پر بھی پانی جمع ملازمین کو مشکلات کا سامنا رہا شہر پانی پانی سڑکیں تالاب اور ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں گھروں سے نکلنا شہریوں کے لیے عذاب بن گیا وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزداد نے نشیبی علاقوں کا دورہ کیا نکاسی آپ کے انتظامات کا جائزہ لیا اور سڑک پر کھڑی خاتین کو اپنی گاڑی میں لفٹ بھی تھی بارش نے شہر لاہور کو پانی میں ڈبویا تو شہر کے بڑے بھی سڑکوں پر نکل آئے وزیراعلا پنجاب نے شہر میں موسلہ دھار بارش کے بعد نکاسی آپ کے انتظامات کا جائزہ لیا اور خود گاڑی چلا کر شہر کے مختلف مقامات کا دورہ کیا اور زلے انتظامیاں واسا حکام کو تمام شہراؤں سے فوری پانی نکالنے کی ہدایت بھی کی وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزداد نے پانی میں پھنسی خاندی اور بچوں کو اپنی گاڑی میں لفٹ بھی تھی شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزداد نے سیف سیٹی آتھارٹی کا ہنگامی دورہ کیا ایم ڈی علیہ آمیر ملک اور چیف آپریٹنگ آفیسر اکبر ناصر خان نے بریفنگ دی وزیراعلا نے کیمروں کی مدد سے شہراؤں پر پانی کے نکاس کا جائزہ لیا اور انتظامیاں کو نکاسی آپ کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے کی ہدایت کی وزیراعلا عثمان بزداد نے موصلہ دھار بارش سے متاثرہ علاقوں کا نوٹس لیا نکاسی آپ کے لیے واسا اور زلائی اداروں کو الرڈ رہنے اور موصل اقدامات کی ہدایت کی وزیراعلا نے اہم شہراؤں پر چیفک کی بحالی کے لیے خصوصی اقدامات کی بھی ہدایت دیں عثمان بزداد اس موقع پر مخالفین پر تنقید کرنا نہ بھولے بولے پیرس بنانے کا دعویٰ کرنے والوں نے شہر میں پانی کے نکاس کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا شہر میں سفید ہاتھی نمہ منصوبے بنانے والوں نے نکاسی آپ کا بنیادی انتظام نہیں کیا ہم عوام کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں شہر میں موصلہ دھار بارش نے انتظامیاں کی بلندوں بانگ داموں پر پانی پھیر دیا متعدد علاقے سیوری سسٹم کی بندش سے پانی میں جوب گئے فیروسپور روڈ والٹن روڈ اور چپورجی سمیت متعدد علاقوں میں ٹرافک شدید جیم رہا شہر میں بارش کے باعث کئی علاقے ندی نالے کا منظر پیش کرنے لگے بارش کے پانی سے شہروں کی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بند ہو گئیں فیروسپور روڈ والٹن روڈ جناہ ہسپتال مال روڈ جیل روڈ سرکلر روڈ ریلوے روڈ لیٹن روڈ اور چپورجی سمیت متعدد علاقوں میں بدترین ٹرافک جام رہی ٹرافک میں پھنسے شہروں کا کہنا تھا کہ بارش کے بعد واسع انتظامے کی ناکس کارکردگی سامنے آگئی ہے میں ایک گزارش ہاتھ باندھ کے کرتا ہوں عالی حکام سے شہروں کا کہنا تھا کہ ناکسی آپ کے لیے کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے گئے جس کی وجہ سے مریضوں کو بھی ہسٹال لے جانے میں مشکلات درپیش ہیں شہروں کا مطالبہ ہے کہ بارش کے پانی کو نکالنے کے لیے انتظامی اقدامات کرے تاکہ شہروں کو مشکلات کا سامنہ نہ کرنا پڑے کیمرمن محمد ندیم کے ہمراہ فہد بھٹی سٹی فورٹی ٹو لاہور لاہور شہر پر برسی عبر رحمت اور لاہوریوں کے لیے بن گئی زحمت صبح صویرے شروع ہونے والی موصلہ دھار بارش نے نہ صرف ہر شعبہ زندگی کو متاثر کیا بلکہ ریلوے چیک کی خستہ حالی کا بھی راز فاش کر دیا تفصیلات دیکھئے علی رزا کس ریپورٹ میں بارش نے کوڑ لکپت پیکو روڈ پر چھوٹی پھاٹکی کی ریل پٹری کی اصل حالت کا پول کھول دیا پانی میں ڈوبی پٹری سے نہ صرف ٹرینوں کی آمدرب متاثر ہو سکتی ہے بلکہ کسی حادثے کا سبب بھی بن سکتی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ نہ تو انتظامیہ کا کوئی اہلکار مجود ہے اور نہ ہی کوئی بات سننے کو تیار ہے موسم بہتر ہونے سے جہاں شہری خوش ہوتے تھے وہیں اب واسا کی کارکردگی دے کر ان کے چہرے مرجا گئے ہیں پانی میں ڈوبا یہ ریلوے ٹریک اور دور سے آتی یہ ٹرین کسی بھی وقت نہ خوشگوار حاصل کا سبب بن سکتے ہیں کیمرمین رانہ عظیم کے حمراہ محمد علی رزا سٹی فورٹی ٹو شہر میں ہونے والی مستعدہ بارش کے باعث مخلے پولیس افسران کے دفاتر اور تھانوں میں پانی کھڑا ہو گیا پانی کھڑا ہونے سے دفاتر میں سویلین کے ساتھ ساتھ پولیس اہلکاروں کو بھی مشکلات کا سامنا رہا تفصیلات دیکھئے ارفان ملک اس ریپورٹ میں شہر میں وقفے وقفے سے ہونے والی مستعدہ بارش نے نشیبی علاقوں کے مارکٹس کو بھی ڈبو دیا بادامی باغ آٹو پارٹس مارکٹ، براندرت روڈ، رحمان گلیاں، اسلامیہ کالیج ریلوے روڈ مارکٹ، سرکولر روڈ دو موریا پول، لاری اڈا پانی میں ڈوبا رہا جس کے باعث تجارتی سرگرمیاں تاظتل کا شکار رہی موصلہ دار بارش نے شہر کے نشیبی علاقوں کی مارکٹوں کو پانی میں ڈبو کر رکھ دیا براندرت روڈ مارکٹ، الیکٹریکل مارکٹ، رحمان گلیاں، اسلامیہ کالیج ریلوے روڈ مارکٹ، بل روڈ مارکٹ، آٹو مکارکس مارکٹ، لاری اڈا، سرکلر روڈ، دو موریا پول، کیمیکل مارکٹ، لنڈا بازار سمیت متدد مارکٹ زیرہ آب آگئیں جس سے تجارتی سرگرمیاں تاظتل کا شکار رہی ریلوے سٹیشن اور لاری اڈا بھی پانی میں ڈوبے رہے بادامی باق آٹو پارٹ مارکٹ کے سامنے کھڑے کئی کے فٹ پانی کے باعث بطرین ٹیفک جام نے شہنیوں کو خوار کر دیا مونسون کے آغاز میں ہی ہونے والی بارش نے واسہ حکام کے نکاسی آپ کے انتظامات کی کلی کھول کر رکھ دی تاجوں کا کہنا ہے کہ واسہ حکام سیویج لائنز کی صفائی کو یقینی بنائیں تاکہ بارش کی صورت میں مارکٹوں سے پانی کی نکاسی جلد ممکن ہو سکے کروڑوں کی لاغت سے بنائے گئی صوبائی وزراء کی امارت بھی بارش کے پانی سے محفوظ نہ رہ سکی منسٹر بلوک میں بھی پانی گھس گیا سیول سیکیٹریٹ کے قریب واقعہ پنجاب منسٹر بلوک کے تیخانے میں بارش کے پانی سے جلد حل ہو گیا سیکیورٹی روم، ڈسپینسری اور دیگر دفاتر میں بھی پانی گھس گیا کروڑوں کی لاغت کے باوجود بارش کے پانی کے نکاسی کا نظام ناقص ثابت ہوا تیخانے کی چھت سے پانی بہنی کی وجہ سے پانی دفاتر میں داخل ہوا جسے عملے نے اپنی مدد آپ کے تحت باہر نکالا شہر میں ہونے والی بارش سے امارتوں کو بھی نقصان پہنچا ڈیفینس روڈ پر گھر کی چھت گرنے سے چھ سالہ بچی جانباک ہو گئی جبکہ مال روڈ پر امارت کا کچھ حصہ مندھمیم ہوا بارش کے باعث مزید کیا نقصان ہوئے دیکھئے اس ریپورٹ میں بارش کی وجہ سے سرگ پر پانی جمع ہو جانے کے باعث موچی گیٹ کے قریب گاری نالے میں جا گری مکینوں نے گاری میں سوار لوگوں کو اپنی مدد آپ کے تحت نالے سے باہر نکالا مکینوں کا کہنا تھا کہ بارش کی وجہ سے نالے کا پانی سرگ کے برابر ہو گیا تھا جس کے باعث یہ حادثہ پیش آیا موصلہ دار بارش اور تیز ہواوں کے باعث پیکو روڈ پر واقعہ نیجی بیکری کے باہر نصف بل بورٹ ٹوٹ کر گر گیا بل بورٹ گرنے سے کھمبے پر نصف بجلی کا ٹرانسفارمر بھی زمین بوس ہو گیا حادثے میں دو افراد زخمی ہوئے جنہیں تیبیمداد کے لیے جناحہ سپتال منتقل کر دیا گیا شہر میں ہونے والی موصلہ دار بارش کی وجہ سے فیڈر ٹرپنگ اور ٹکنیک کی خرابی کی وجہ سے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی معتل ہو گئی شہر میں موصلہ دار بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے جس کی وجہ سے بجلی کی ترسیل کا نظام متاثر ہونے لگا ہے لیسکو کے سار سے زائد فیڈر ٹرپ ہونے کی وجہ سے مختلف علاقوں میں بجلی معتل ہو گئی بجلی کی فراہمی معتل ہونے کی وجہ سے سارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیسکو اکام کے مطابق بارش کے دوران لائن سٹاف کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے بارش کی وجہ سے کرنٹ لگنے کی واقعات رونما ہو سکتی ہیں لیسکو ترجمان امران افضل خان کے مطابق بارش کا سلسلہ تھم جانے پر بجلی کا کام ہوگا اور متاثرہ علاقوں میں بجلی بحال کی جائے گا موسلا دھار بارش کے بعد شہر میں ہر طرف پانی کا راج رہا انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے صوبائی اور ظلی حکومت دن بھر متحرک نظر آئی صوبائی وزیر ہاؤزنگ میاں محمود رشید کمیشنر لاہور آسی بلا لوڈی اور ایم ڈی واسا زاہید عزیز نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور نکاسی آپ کے انتظامات کا جائزہ لیا بارش نے شہر کو پانی پانی کیا تو ظلی انتظامی اور صوبائی حکومت بھی حرکت میں آئی صوبائی وزیر ہاؤزنگ میاں محمود رشید نے نقشہ سٹراب واتر ٹوٹ کا دورہ کیا اور نکاسی آپ کا جائزہ لیا صوبائی وزیر نے واساہ حلکاروں کو ڈرینوں اور سیوریج پائیس کی صفائی سے متعلق ہدایات جاری کی اس موقع پر سیٹی ٹوٹی ٹو سے خصوصی گستگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشید نے کہا کہ علاقے میں سیوریج اور ڈریننج مسائل کے حل کے لیے ترکیاتی کام جاری ہیں کمیشنر لہور اور ایم ڈی واسا نے بھی شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور نکاسی آپ کے کاموں کا جائزہ لیا کمیشنر کا کہنا تھا کہ پہلے اہم شہر ہیں اور پھر دیگر نشیبی علاقوں کو کلیر کیا جائے گا سیٹی ٹوٹی ٹو سے گستگو کرتے ہوئے کمیشنر نے کہا کہ نشیبی علاقوں سے پانی نکالنے کے لیے ہر ممکن وسائل برویکار لائے جائیں گے ایم ڈی واسا سید زاہید عزیز نے کہا کہ شہر میں لکشمی چوک جیسے مشکل ایریا کلیر کیے جا چکے ہیں انہوں نے کہا کہ کچھ گھنٹوں میں لاہور کو کلیر کر دیا جائے گا تمام جو میجر پوائنٹس ہیں وہ ہمارے بڑے تیزی سے کلیر ہو رہے ہیں اور اس وقت آدھے پوائنٹس بائیس میں سے کلیر ہو چکے ہیں صبح تین میجر سے میں اور تمام انظامیاں فیلڈ میں ہیں شہر کی زیرے آپ شہرہوں پر مشینری تو موجود رہی مگر بارش کے نہ تھمنے والے سلسلے کی وجہ سے کافی سڑکوں سے تاہل پانی کالا جا سکا جس کی وجہ سے ٹریفک کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا بارش کے بعد نکاسی آپ کا جائزہ لینے کے لیے صبحی وزیر قانون راجہ بشارت اور ڈیپٹی کمیشنر سالیہ سعید نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا شہر میں صبح سے جاری بارش نے نشیبی علاقوں کے ساتھ ساتھ پوش علاقوں میں بھی جل تر ایک کر دیا شہر کی شہرائیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں نکاسی آپ کا جائزہ لینے کے لیے صوبائی وزیر قانون، راجہ بشارت اور ڈیپٹی کمیشنر سالیہ سعید نے انارکلی، زلائی کچہری اور جین مندر کا دورہ کیا ڈیپٹی کمیشنر سالیہ سعید کا کہنا تھا بارشی پانی کے اخراج کے لیے تمام مشینری کے ہمراہ زلائی انسامیاں اور واسا کا عملہ متخرق ہے تمام اسسٹر کمیشنر فیلڈ میں موجود ہیں ٹیپٹی کمیشنر سالیہ سعید خود بھی چھتری لے کر نکلی اور شہریوں کو بھی اپنے ہمراہ چھتری ضرور رکھنے کا مشورہ دیا جبکہ ان کا کہنا تھا ہم اپنا کام کر رہے ہیں شہری اس موسم کو انجوائے کریں شہریوں کو درپیش مسائل کے حلقے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں کیامرامین جنیر رمضان کے ہمراہ اسمان علیم سیٹی فورڈیو آپ کو بتائیں کہ پنزاب حکومت نے سیوریز کے نکاس کے سب سے بڑے منصوبے پر کام شروع کرنے کی منظوری دے دی گلشنے راوی سے لاریکس کالونی تک 28 کلومیٹر تک سیوریز کی ٹینل بورنگ کے ذریعے پائپ لائن بچانے کے لیے چودہ عرب روپے کا بجر منظور کر لیا گیا سابق دور حکومت میں سیوریز کے پانی کی نکاسی کو بہتر بنانے کے لیے بنائے گئے منصوبے پر موجودہ حکومت نے ورکنگ شروع کی اس سلسلہ میں ایشین انویسمنٹ بینک کی جانب سے کرز دینے پر دلچسپی کا اظہار بھی کیا گیا تھا جس کے لیے بینک سے پندرہ عرب روپے کا کرز ملنے کے بعد لاریکس کالونی تا گلشن راوی سیوریز پائپ لائن بچھائی جائے گی پی اینڈی میں اس منصوبے کی حتمی منظوری کے حوالے سے اجلاس ہوا جس کی صدارت جیرم پی اینڈی نے کی پی اینڈی بورڈ نے منصوبے پر مختلف اترازات کو دور کٹے ہوئے بقاعدہ منظور کا لیا حکام کے مطابق اٹھائیس کلومیٹر تک ٹرنل بورنگ ہوگی ٹرنل بورنگ سے دو طرفہ کھدائی چودہ کلومیٹر تک زیر زمین کھدائی ہوگی جس کے لیے بیرون ملک سے مشین خرید دی جائے گی پنجاب حکومت میں حل چل وزراء سمیت بیوراکٹسی کو اپنی اپنی پڑ گئی وزرعظم کو لاہور آمد پر کابینہ عراقین اپنی اپنی کارکردگی سے آگاہ کریں گے پنجاب کی وزراء کی قسمت کا فیصلہ وزرعظم اپنے دورہ لاہور میں کریں گے وزراء کو اپنے محکموں سے متعلق کارکردگی ریپورٹ تیار کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئیں محکمے کے اندر کتنی کارکردی دکھائی کتنی کامیابی ہوئی وزرعظم کو سب بتانا پڑے گا ذرائق کا کہنا ہے کہ کابینہ کے عراقین اپنی کارکردگی کے بارے میں پریزنٹیشن ریپورٹ تیار کرنے میں مصروف ہیں میوہ ہسپتال کے تاریخی حیثیت کے حامل ای وی ایس وارڈ کی تحزین و آرائش کا کام شروع کر دیا گیا ہسپتال انتظامیہ مرحلہ بار تمام پرائیویٹ کمروں کی اپگریڈیشن کرے گی میوہ ہسپتال کے تاریخی حیثیت کے حامل ای وی ایس وارڈ کی دس برس بعد اپگریڈیشن کا عمل شروع کر دیا گیا ای وی ایس میں رنگو روغن سمیت فال سیلنگ کی تبدیلی اور پرائیویٹ کمروں کی حالت بہتر بنا کر ان میں ایل ای ڈیز بھی نصب کی جا رہی ہیں کمروں کے واش رومز کی مرمت بھی منصوبے میں شامل ہے ای وی ایس میں ڈھنگی سمیت ڈیزاسٹر منیجمنٹ کے لیے ایک وارڈ کی تذین و آرائش کا عمل بھی شروع کر دیا گیا میوہ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق ای وی ایس وارڈ کی اپگریڈیشن جلد مکمل کر لی جائے گی میٹرو بس منصوبہ قانون کے مطابق مکمل ہوا سبائی ڈیویلٹمنٹ فارم نے ملٹی پی سی بن کی منظوری بھی قانون کے مطابق ہی دی مختلف سبائی محکموں کے جانب سے نیب لاہور میں جمع کروائے گئے میٹرو بس کے ریکارڈ میں انکشافات سامنے آگئے نیب کی جانب سے میٹرو بس لاہور کے احتساب سے مطالق مزید تحقیقات جاری ہیں جن میں مختلف سبائی محکموں سے مزید ریکارڈ نیب لاہور نے طلب کر لیا ذرائع کے مطابق مطالقہ محکموں کے جانب سے میٹرو بس کے احتساب سے مطالق مطلوب تمام ریکارڈ اب نیب کو پھر سے پیش کر دیا گیا نیب لاہور نے مختلف پیکجز پر دستاویزات منصوبے کے میٹیریل میں قیمت خرید سے متعلق ریکارڈ اور ملٹی پی سی ون میں منظور ہونے والے پروگرام کے متعلق جواب مانگا تھا اب میکمائی ہاؤزنگ، چانسپورٹ، الڈی اے اور پی ایم اے کی جانب سے تمام تر تفصیلی ریکارڈ نیب کو پیش کر دیا گیا قائد حضب اختلاف اور صدر مسلم لگنون میاں شہباز شریف کا ٹویٹ سیٹی فارٹی ٹو کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ میٹرو بس میں کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں ہوئی مسلم لگنون کے صدر میاں شہباز شریف نے میٹرو بس کے حوالے سے سیٹی فارٹی ٹو کی خبر کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کیا انہوں نے کہا کہ خوشی ہوئی کہ میٹرو بس کی دوبارہ تحقیقات کروائی گئیں اور اس میں یہ بھی ثابت ہوا کہ میٹرو بس کی تعمیر میں کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں کی گئی میاں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنے دور میں شفافیت کو یقینی بنایا لیکن دوسری جانب پشاور میں شروع ہونے والی میٹرو بس نہ تو آج تک بن سکی اور نہ ہی اس پر کوئی تحقیقات ہوئیں ملٹن میں آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ مریم نواز اور نصرہ شہباز کے بعد مزید تین سو سترہ لاہوری عمرہ کو انکم سپورٹ لیوی ٹیکس کے نوٹسز جاری کر دیئے گئے ایف بی آر نے مضموعی طور پر گیارہ کروڑ ستانویں لاکھ روپے ٹیکس آئید کر کے ادائیگی کے لیے ایک ماہ کی محلت دیتی ایف بی آر زرائے کے مطابق مریم نواز اور نصرہ شہباز کے بعد مزید تین سو سترہ لاہوری عمرہ کو انکم سپورٹ لیوی ٹیکسز کے نوٹسز جاری کر دیئے گئے ہیں ایف بی آر نے عدالتی احکامات کے بعد سال دوہزار تیرہ کے انکم سپورٹ لیوی ٹیکس کے نوٹسز جاری کیے ہیں گزشتہ روز مریم نواز اور بیگم نصرہ شہباز کو بھی ان کی سپورٹ لیوی کے نوٹسز جاری کیے گئے تھے انکم سپورٹ لیوی ٹیکس کی مد میں 317 افراد پر مجموعی طور پر 11 کروڑ 97 لاکھ روپے ٹیکس آئیت کیا گیا ہے تمام افراد کو ٹیکس ادائیگی کے لیے ایک ماہ کی محلت دی گئی ہے ایف بی آر ذرائع کا کہنا تھا کہ مقررہ مدت میں ٹیکس اداغ نہ کرنے کی صورت میں اکاؤنٹس منجمند کر کے ریکاوری کی جائے گی ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے طلبہ سے پیسے کمانے کا نیا منصوبہ تیار کر لیا ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے ڈگریوں کی تصدیق کی فیس 800 روپے سے بڑھا کر 5000 روپے کر دی ایچی سی نے ارجینٹ ڈگریوں کی تصدیق کے لیے فیس 5000 روپے مقرر کر دی ہے ذرائع نے بتایا کہ ارجینٹ ڈگریوں کی تصدیق سے روزانہ 5 لاکھ روپے کمانے کا حدف مقرر کیا گیا ہے جبکہ ارجینٹ تصدیق سے سلانہ ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے عامدن کا تخمینہ لگایا گیا ہے ایچی سی لہور ریجن روزانہ 20 ڈگریوں کی ارجینٹ تصدیق کا مجاز ہوگا جبکہ ایچی سی مین دفتر روزانہ ارجینٹ 45 ڈگریوں تصدیق کرنے کا مجاز ہوگا ہائر ایڈوکیشن کمیشن ڈگریوں کی تصدیق کو نارمل فیس 800 روپے فوٹو کاپی کی 5 روپے فیس وصول کرتا ہے ڈگریوں کی تصدیق ایک روز میں ہی کرنے کی فیس 5000 روپے مقرر کی جائے گی پاکستان کی فضائی حدود کھلنے کی وجہ سے ائر ٹرافک میں اضافہ ہو گیا سترہ گھنٹوں کے دوران 533 پروازوں نے پاکستان کی فضائی حدود کو استعمال کیا سیول ایوییشن ایتھارٹیز جرائق کے مطابق پاکستانی فضائی حدود کھلتے ہی انڈین اور دیگر ممالک کی ائرلائنز کے تیاروں کی جانب سے پاکستانی فضائی حدود استعمال شروع کر دی گئی سترہ گھنٹوں کے دوران 533 پروازوں نے پاکستان کی فضائی حدود کو استعمال کیا بھارت سے آنے والی اکاون سے زائد پروازوں نے پاکستان کی فضائی حدود کو استعمال کیا پاک بھارت کشیدگی کے باعث 27 فروری سے پاکستان نے اپنی فضائی حدود بند رکھی تھی بھارت سے آنے اور جانے والے پروازوں کے لیے بھی اوور فلائنگ مکمل طور پر بند تھی سیول ایوییشن اتھارٹی نے آج صبح اپنی فضائی حدود مکمل طور پر بحال کر دی تھی ملٹن میں کچھ مزید خبریں شامل کریں آپ کو بتائیں کہ ہنزروال کے علاقے سے تقریباً ایک ماہ پہلے اگواہ ہونے والی بچی کو بازجاب کروا لیا گیا ملزمان کا کہنا تھا کہ بچی کی والدہ نے پہلے تین ماہ کی عمر میں بچی ان کو دے دی جب وہ اسے ملوانے کے لیے لائے تو بچی کو واپس نہ جانے دیا جس کی وجہ سے یہ انتہائی قدم اٹھایا گیا تفصیلات دیکھئے عرفان ملک اس ریپورٹ میں پولیس کے مطابق ایک ماہ قبل ہنزروال سے دس سالہ بچی کو اخواہ کر لیا گیا تھا پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے بچی کو سائیوال سے بازجاب کروا لیا بچی کی ریکوری پولیس کے لیے انتہائی چیلنج کی حصیت رکھتی تھی اس میں ایسے چو نے بڑی میند سے اور بڑی جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے بچی کی ریکوری کو یقینی بنائیا پولیس کا کہنا تھا کہ ملزمان بچی کے رشتہ دار تھے جنہوں نے بچی کو جائدات کی خاطر اخواہ کیا دوسری جانی ملزمان کا کہنا تھا کہ بچی کی والدہ نے خود دس سال قبل بچی کو ان کے حوالے کیا اور اب اس پر اخواہ کا جھوٹا مکرمہ درج کروایا گیا دس سال کے بعد جب یہ واپس آئیے تو اس نے کہا ہے مجھے بچی واپس کرو کوئی جانوار کا ایک بچہ بھی ایک سال اسے اس کی پردرش کر لینا تو وہ بھی واپس کرنے کو جی نہیں کرتا لیکن میں نے دس سال یہ بچی اپنے سینے سے لگا کر رکھی اب یہ بچی مجھ سے چھین کے لے جانا چاہتی تھی اس لیے میں نے بچی کو پینڈ ملے لے پولیس کا کہنا تھا کہ آٹھ سالہ مسکان کو بازیاب کروا کے والدین کے حوالے کر دیا گیا جبکہ دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے کمرمن جمیل احمد کے ساتھ ارفان ملیک سیڈی فارڈیٹور آگے بڑھیں نائب صدر مسلم بنون مریم نواز نے ملک گیر احتجاجی ریلیاں نکالنے کا اعلان کر دیا رانہ سناولہ سے بھی ٹیلی فون پر رابطہ کیا رانہ سناولہ کے حوصلے کی تعریف کی سابق وزیر عظم میاں نواز شریف کے سابزادی مریم نواز نے ٹوئٹ کرتے ہوئے ملک گیر احتجاجی ریلیاں نکالنے کا اعلان کر دیا ہے مریم نواز نے ٹیوٹر پیغام میں کہا کہ مولک گیر احتجاجی ریلیاں نکالنے کا مقصد محل سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کے لیے انصاف کا مطالبہ نہیں بلکہ منتخب عوام نمائندوں کو سزا دینی اور عوامی منڈریٹ کو چوری کر کے سیلیکٹڈ لوگوں کو لانے کے خلاف آواز اٹھانا ہے مریم نواز نے رانہ سناؤلہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے ان سے اظہار یکجہتی کی وہ اتوار کو فیصل آباد ریلی سے خطاب کرنے کے ساتھ ساتھ رانہ سناؤلہ کے گھر بھی جائیں گی جوڈیشن مجسٹریٹ احمد وقاس نے مسلم لگنون کے ایمینے رانہ سناؤلہ اور ان کے پانچ ساتھیوں کے جوڈیشن ریمان میں 29 جولائی تک توصیح کر دی عدالت نے اے این ایف کو چالان جلد پیش کرنے کا حکم دے دیا جبکہ رانہ سناؤلہ نے آرمی چیف سے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا تفصیلات شاہین عدی کی اس ریپورٹ میں ریمان ختم ہونے پر رانہ سناؤلہ کو جوڈیشن مجسٹریٹ احمد وقاس کی عدالت میں پیش کیا گیا اس موقع پر اے این ایف نے مزید ریمان کی اس صدا کی رانہ سناؤلہ کے وکیل فرہاد علی شاہ نے اعتراض اٹھایا کہ اے این ایف ریکارڈ پیش نہیں کر رہی عدالتی حکم کے باوجود چالان جمع نہیں کروایا گیا وکیل نے کہا ہمیں یہ بھی علم نہیں ہمارے حلاف انظامات کیا ہیں اس بات کو بھی ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے عدالت نے رانہ سناؤلہ اور دیگر ساتھیوں کو انتیس جلائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں رانہ سناؤلہ نے آرمی چیف سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا انہوں نے کہا کہ آرمی چیف معاملے کی انکواری کرائیں سچائی سامنے آ جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نوٹس لینا چاہیے اس کا نوٹس جو ہے وہ آرمی چیف کمر جوید باجوہ صاحب کو لینا چاہیے کیونکہ اینہ میں جو ہے وہ آرمی کے سرنگ افیسر جو ہے وہ کام کرتے ہیں تانہ سناؤلہ کا کہنا تھا میرا بلڈ ٹیسٹ کرایا جائے سگریٹ کے اثرات بھی نکلیں تو مجھے سزا دیں دی جائے انہوں نے کہا جتنا ظلم کرنا ہے کر لیں میرا حوصلہ بلند ہے موقع پر کارکنوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی جن کی پولیس قدال دکم پیل بھی ہوئی دوسری جانے پیراغون ہاؤزنگ سوسائٹی سکینڈل میں ملاویس خواجہ برادران کی جوڑی شہر ایمان میں آج اگست تک توسی کر دی گئی جبکہ عدالت کی جانب سے ریفرنس کی کاپیاں بھی فراہم کر دی گئیں تفصیلات یاور ظلفکار کی اس ریپورٹ میں پیراغون ہاؤزنگ سوسائٹی سکینڈل میں خواجہ برادران کو جیل سے احتساب عدالت پیش کیا گیا عدالت کے روگ رو تفتیشی افسر نے آگاہ کیا کہ تین شریک ملزمان ندیم زیہ، عمر زیہ اور فرہان علی کے گھروں کے باہر وارنگ گرفتاری اور عدالتی سمن کی کاپیاں چسبہ کر دی گئی ہیں عدالت نے دلائل سننے کے بعد خواجہ ساد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کے جوڈیشل ڈیمانڈ میں آٹھ اگست تک توسی کر دی کمرہ عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ساد رفیق کا کہنا تھا کہ تاجروں کی کامیاب ہرتال نے ثابت کر دیا کہ عوام موجودہ حکومت کی پالیسیوں سے تنگ ہیں انہوں نے ریلوے کے لیے فری سروس دینے کا اعلان کر دیا بولے مجھ سے مشورہ لے لے اور کریڈٹ خود لے لیں لیکن ریلوے کو برباد نہ کریں پاکستان ریلوے کا نظام مسافت لینوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا یہ بات میں نے ٹائم اینڈ نگین کا ہی ہے مگر سرکار جو ہیں وہ نئی ٹرین چلانے سے رکھتے ہی نہیں ہیں کیونکہ صدر یا وزیراعظم کو اپنی کرنا ہے یا لوگوں کو اٹھانا کے کار کردگی ہے پیسنگ کے ٹرین چلانا بغیر ایسٹو پیز پر عمل کیے یہ کار کردگی نہیں ہے پیناگون ہاؤسنگ سوسائیٹی کیس میں خواجہ برادران سمیت پانچ ملزمان کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا ہے جس پہ ان پر کروڑوں روپے کی کرپشن کے الزامات آئید ہیں آئندہ سمات پر ملزمان پر فرد جرم آئید کر دی جائے گی کیمرہ ٹیم اور سینئر ریپورٹر عمر اسلم کے ہمراہ یاور چودری سیٹی فورٹی ٹو اپڈیٹ کرنگ کے آج دراما سال کا دوسرا چانگرہن ہے جبکہ ماہرین فلکیات کی جانب سے بتایا گیا کہ لاہور میں واضح طور پر چانگرہن دیکھا جا سکتا ہے چانگرہن رات گیارہ بجھ کر پینتالیس منٹ پر شروع ہوا جبکہ تقریباً چھ گھنٹے دورانیے کا چانگرہن پانچ بجھ کر گیارہ منٹ تک جاری رہے گا آپ کو بتا دے چلیں کہ ماہرین فلکیات کی جانب سے مزید بتایا گیا کہ چانگرہن چوبیس اشاریہ چار درجے کا ہے رمہ سال کا یہ دوسرا چانگرہن ہے اور لاہور میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے ماہرین فلکیات کی جانب سے بتایا گیا کہ چانگرہن رات گیارہ بجھ کر پینتالیس منٹ پر شروع ہوا تقریباً چھ گھنٹے دورانیے کا چانگرہن پانچ بجھ کر گیارہ منٹ تک جاری رہے گا جبکہ ماہرین فلکیات کے جانب سے مزید بتایا گیا کہ چانگرہن چوبیس اشاریہ چار درجے کا ہوگا دوسرا چانگرہن ہے رمہ سال کا جو کہ آج ہے اور لاہور میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے آپ کو بتائیں کہ سپیکر پنزاب اسمبلی چالتری پرویز الہی سے سرد پریس کلب ملتان شکیل انزم کی قیادت میں صحافیوں کے وفد نے ملاقات کی اس موقع پر چادری پرویز الہی نے صحافیوں کے مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی کروائی سپیکر پنزاب اسمبلی چادری پرویز الہی کا کہنا تھا جن آل آٹیز نے اپنی فائلیں مکمل کر کے فانڈیشن کو بھیجوا دی ان کے ن او سی جاری کر دیے گئے ہیں پلوٹس کی چانسفر کے لیے بھی خصوصی ہدایات جاری کر دی گئیں ملتان کی صحافی کالونی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وزرالہ پنزاب سردار اسمان بزدار سے خصوصی طور پر بات کی ہے بہت جلد فانڈیشن کی ٹیم ملتان آ کر پلوٹس کی چانسفر کا طریقہ کار متعین کرے گی انہوں نے کہا کہ ملتان کے صحافیوں کے ساتھ ان کا خصوصی لگاؤ اور محبت ہے اس لیے وہ اپنی وزارت آلہ کے دور میں ملتان میں صحافی کالونی کی خصوصی طور پر منظوری دی تھی وزرالہ پنزاب سردار اسمان بزدار کے ساتھ مل کر جلد ملتان میں صحافی کالونی فیس ٹو کا بھی سنگے بنیاد رکھیں گے چیف سیکٹری پنجاب یوسف نصیم کھوکر کی زرہ صدارت سیول سیکریٹریٹ میں ڈیویجنل کمیشنلز کا ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس ہوا چیف سیکٹری نے صوبے میں انصداد دیں گی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی اجلاس میں ڈاکٹر فیصل مرسود لاہور اور فیصل آباد کی کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر لاہور اور متعلقہ افسران شریک ہوئے جبکہ ملتان راولپنڈی گجرابالا سرگودہ اور بہاولپور کے ڈیویجنل کمیشنر ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے چیف سیکٹری کا کہنا تھا کہ موسم کی غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر لاروہ طرف کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کیا جائیں مونیٹرنگ سرویلینس اور ریپورٹنگ کے عمل کو بہتر بنایا جائیں چیف سیکٹری نے کہا کہ گائیڈ لائنز پر عمل ترامت کی نگرانی کے لیے خصوصی ٹیمیں بھی تشکیل دی جائیں چیف سیکٹری نے بینامی جائدادوں کی نشاندہی پرائس کنٹرول اور پولیو کے خاتمے کے لیے اقدامات سے متعلق ضروری ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ بینامی جائدادوں کی نشاندہی کے لیے متعلقہ محکموں کو مکمل تعامن فراہم کیا جائیں مسلم نیکاف کے مرکزی رہنما کامل علی آغا نے کہا مسلم نیکاف کے رہنما کامل علی آغا نے مارڈل ٹاؤن میں رحمان فری ڈالیسیز سینٹر کا دورہ کیا اور مختلف شعبوں کا معاینہ کیا اس موقع پر چیئرمن رحمان فاؤنڈیشن ڈاکٹر وقار احمد نیاز نے فری ڈالیسیز سینٹر کے حوالے سے بریفنگ دی اس موقع پر کامل علی آغا کا کہنا تھا کہ دنیا میں افضل ترین کام انسانیت کی خدمت ہے انہوں نے کہا کہ انسان کی نیت صاف اور نیک ہو تو سب کام ہو جاتے ہیں کامل علی آغا کا مزید کہنا تھا کہ کچھ لوگ تو امداد اور انسانیت کی خدمت کے پیسے بھی کھا جاتے ہیں تہزاب کی خرید و فروخت کے لیے قانون سازی پر ایک روزہ مشاورتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا قائم اکام چیف جسس لاہور ہائی کورٹ جسس مامون جشید شیخ نے خصوصی شرکت کی رپورٹ کر رہے ہیں ملک اشرف پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں تہزاب کی خرید و فروخت کے لیے قواعد و زوابط کی قانون سازی پر ایک روزہ مشاورتی ورکشاپ کا انعقاد ہوا قائم اکام چیف جسس لاہور ہائی کورٹ مامون رشید شیخ ڈیریکٹر جنرل پنجاب جوڈیشل اکیڈمی سمیت دیگر افسران اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی قائم اکام جسس مامون رشید شیخ کا کہنا تھا کہ تہزاب کردی کا شکار ہونے والی خاتین کو معاشرے کی خاص توجہ کی ضرورت ہوتی ہے تہزاب کردی کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے سے بھی متاثرین کو ریلیف ملتا ہے قائم مقام چیف جسس مامون رشید نے ورکشاپ کے شرکہ ججز میں اصنات بھی تقسیم کی کیمرمین افتخار حسین اور محمد عباس بٹ کے ہمراہ ملکہ شرف سیٹی فورٹی ٹو چیمین اوورسیز پاکستانی کمیشن لاہور ملک جانگیر حسین بارہ نے اپنے ڈیرے پر کھلی کا چہری کا انعقاد کیا معززین علاقہ کے مسائل سنے اور تامن کی یقین دہانی کروائی اتفاق ٹاؤن میں سینئر رہنما پیچی آئے ملک جانگیر بارہ نے کھلی کا چہری لگائی اس موقع پر معززین علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی ملک جانگیر بارہ نے علاقہ مکینوں کو یقین دلایا کیونکہ تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائیں گے جانگیر بارہ نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کوششان ہیں ہر جمعیرات کو ڈی سی آفیس میں کھلی کا چہری لگائیں گے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ لاہور کو یونیسکو سیٹی آف لٹریچر کا درجہ ملنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے ایڈمنسٹریٹر میٹرپولٹر کارپریشن آسی بلال لوڈی نے یونیسکو کے تمام قائد و ضوابط کے مطابق ترخواست ارسال کی یونیسکو کرییٹیو سیٹی نیٹورک کے چوبہ کلچر پالیسی اینڈ ڈیویلپمنٹ نے ترخواست کو نیشنل کمیشن کے تصدیق شدہ حد کی ڈیمانڈ کی تاہم یونیسکو سیٹی آف لٹریچر کا درجہ حاصل کرنے کی درخواست کے ساتھ نیشنل کمیشن آف پاکستان کا تصدیق شدہ مراصلہ بھی مہیا کر دیا گیا جرمن شہر ہیڈل برگ کے میر پروفیسر ڈاکٹر سکارٹ نے بھی لاہور کو سیٹی آف لٹریچر کا درجہ دینے کی حمایت کی درخواست کے مطابق لاہور میں ایسی تمام لٹریری تقاریب ہوتی ہیں جو یونیسکو کو مطلوب ہیں پلاک شہر میں پجابی اور اردو زبان کی ترویج کے لیے سال بر پروگرام کا انعقاد کرتا ہے شہر میں لاہور لٹریری فیسٹیول، فیض میلہ، اجوکا تھیٹر سمیت متعدد عدبی پروگرامت ہوتے ہیں مشنر لاہور نے یونیسکو حکام کو یقین دہانی کرائی کہ یونیسکو کے تمام مقاصد اور چیلنجز پر پورا اترنے کے لیے بھرپور قدار ادا کریں گے آئندہ چار سال میں یونیسکو کے تمام پروگرام شیڈول کے مطابق منفقت کرائیں گے جبکہ عالمی اور قومی نویت کے لٹریری پروگرام یونیسکو کے اشتراک سے کرائیں گے فروری میں سابق لاڈ میر لاہور کرنل ٹرائب موشید جاویز نے شہر کو یونیسکو سٹی آف لٹریچر کا درجہ دینے کے لیے تیاری کا آغاز کیا اس کے لیے یونیسکو کے محصف پروجیکٹ کرنے والی کنسلٹنٹ آمنہ علی کی خدمات حاصل کی گئیں سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے آئندہ دو ماہ کے لیے شرعہ سود میں ایک فیصد اضافے کا اعلان کر دیا گیا شہر کے تازروں اور سندکاروں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شرعہ سود میں اضافے سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا گیا جس کے مطابق شرعہ سود میں ایک فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے اضافے کا اطلاق سترہ جولائی سے ہوگا اور نئی پالیسی دو ماہ کے لیے ہے اسٹیٹ بینک کے مطابق سو بیسز پوائنٹس اضافے کے نتیجے میں شرعہ سود بڑھ کر تیرہ اشاریہ پچیس فیصد کی سطح پر آگئی ہے جبکہ قیمتوں میں اضافے کا تناسب بھی شرعہ سود میں اضافے کی ایک وجہ ہے شرعہ سود میں اضافے پر شہر کے تاجروں اور سندکاروں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے مانیوٹری پالیسی کے اعلان کے بعد شرعہ سود میں اضافے سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا اور اس سے سب سے زیادہ اثر سندکار کو پڑے گا شرعہ سود کے اضافے سے مہنگائی کا بہت بڑا طفان ہے گا افلات زر میں اور مہنگائی کا اتنا بڑا طفان ہے کہ عام بندے کی پہنچ سے چیزیں دور ہو جائیں گی سندکاروں اور تاجروں کا کہنا ہے کہ حکومت شرعہ سود کو کم کرے اور اسے سنگل ڈیجٹ میں لائے تاکہ ان کی پیداواری لاغت میں کمی کے ساتھ ساتھ مہنگائی کو بھی کنٹرول کیا جا سکے میں گورنمنٹ کی اس پالیسی کے حق میں ہوں کہ وہ انہوں نے جو ٹیکس کے لیے میرز لی ہیں جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے وہ میں فلی سپورٹ کرتا ہوں ہماری اسوشیلنگ فلی سپورٹ کرتی ہے اب وہی آر ویڈا گورنمنٹ بڑ دا آدھر ہینڈ اگر یہ شرعہ سود جو ہے یہ ناقابل برداشت ہے آپ دیکھئے گا ڈیفارٹس ہوں گے اور بین کا ڈیفارٹس ہوں گے پہلے بھی اتنی شرعہ سود ہے کہ بہت ساری انڈسٹری جو ہے وہ پرابلم میں ہے اب ایک پرسنٹ اور بڑھائیں گے تو انڈسٹری اور زیادہ پرابلم میں آ جائے گی سنتکاروں اور تاجروں کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسے اقدام آت کرے جس سے سنتوں کا پیاد چلے دوسری جانب شرعہ سود میں اضافے کے باعث کاروبار مزید تباہ ہو جائے گا کیمرمنٹ ٹیپو مونیر کے ساتھ حسن علی سیڈی فوریٹو پاکستان فلور میلز اسوسییشن کے حکومتی نمائندوں اور شیمن ایف بی آر کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے آٹھے میدے فائن اور چوکر پر جی ایسٹی نہ لگانے کی یقیندہانی پر اسوسییشن نے ہر تال کی کال واپس لے لی پاکستان فلور میلز اسوسییشن کے حکومتی نمائندوں اور شیمن ایف بی آر کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے جس کے بعد پاکستان فلور میلز ایسوسییشن نے کل ہونے والی ہر تال کی کال واپس لے لی پاکستان فلور میلز ایسوسییشن کے گروپ ریٹر آسیم رزا نے ایسوسییشن کے وفت کے ہمراہ جھانگیر ترین اور شہمین ایف بی آر سید شبر زہدی سے ملاقات کی پاکستان ٹریڈر الائنس تاجروں کی مطالبات منمانے میں کامیاب ہو گیا چھوٹے تاجروں پر فکس ٹیسک لگے گا سٹارک ٹیکننگ سیلف اسسمنٹ کے تحت ہوگی اور تمام بڑے ڈیلر ڈسٹیبیوٹرز اپنے بزنس ریجسٹر کے تحت کام کریں گے پاکستان ٹریڈر الائنس کے رہنماد شہمین ایف بی آر سے تاجروں کے مطالبات منمانے میں کامیاب ہو گئے ایف بی آر کے جانب سے جاری کردہ معلومات کے مطابق چھوٹے تاجروں پر فکس ٹیکس لگے گا جبکہ تمام بڑے ڈیلرز اور ڈسٹیبیوٹر اپنے بزنس ریجسٹر کرنے کے ساتھ کام کریں گے اور ریجسٹریشن فری ہوگی تیس جون سے پہلے کی پرانے قوانین کو مطابق کلیر کرنا ہوگا جبکہ اکتیس جولائی تک جی ڈی فائل کرنے کا پرانا طریقہ بحال رکھا جائے گا بزنس کمیونٹی کے مطالبے پر چیمین ایف بی آر شبر زیدی نے چھاپے نہ مارنے کا ڈریکٹیو آرڈر جاری کر دیا شعالم مارکیٹ بورڈ کے صدر خواجہ محمد آمیر کی زیر صدار مارکیٹ کمیٹی کا اجلاس ہوا حکومتی معاشی پولیسیوں سمیت مخلف امور کا جائزہ لیا گیا شعالم مارکیٹ میں ہونے والے اجلاس میں جنرل سیکٹری شعالم مارکیٹ بورڈ جانا نصار تاجر احنمان ندیم حاشمی سمیت مارکیٹ کے دیگر اہتداروں نے شرکت کی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ شعالم مارکیٹ بورڈ تاجروں کے حق میں بات کرنے والی تنظیم کے ساتھ چلے گا تاجر احنمان ندیم حاشمی نے کہا کہ تاجروں کو حکومت کی جانب سے کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا حکومت کو چاہیے کہ اپنی معاشی پولیسیاں درست کرے تاکہ ملکی معیشت کو فائدہ ہو لاہور کالیج یونیورسٹی میں گرلز گائیڈ اسوسییشن کی ریجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ساتھ ہی سرور فاؤنڈیشن کے اشتراک سے ہنرگاہ کا آغاز بھی کر دیا تفصیلات اس ریپورٹ میں یہ مناظر ہے لاہور کالیج یونیورسٹی کے کانفرنس روم کے جہاں خاتین کو امپاور کرنے کیلئے یونیورسٹی میں ہنرگاہ کی افتتاحیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کے مہمانے خصوصی بیگم گورنر پروین سرور چیرمن ٹیفٹا حافظ فرحت عباس اور گرز گرڈ اسوسییشن کی سینئر گائیڈ اور اوہددار نگھت ارشد تھی بیگم گورنر نے تقریب سے خصوصی خطاب بھی کیا بیگم گورنر نے یونیورسٹی میں بنائے گئے ہنرگاہ کا افتتاح کیا اور خاتین کے تیار کردہ کام کا جائز حلیہ سیٹی فوری ٹو سے بات کرتے ہوئے میسیس گورنر کا کہنا تھا کہ ہنرگاہ بنانے کا مقصد خاتین کو امپاور کرنا ہے میرے خیال سے جو ہم لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں اور کوئی ایج لیمن نہیں ہے بہت سارے ہماری بہنیں روزگار کما سکیں گی جب وہ کوئی ہنر سیکھ لیں گی اور یہ ہنرگاہ پروائیدز یہ میری ویشن میں ہمارے پاکستان کے لئے ہمارے پاکستان پروفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا کا کہنا تھا کہ ہنرگاہ کا یونیورسٹی میں قیام خاتین کو مزید ترقی کے جانب گامزن کرے گا یہ ایک اور ایفرٹ ہے جس میں ہماری جو اتنی بڑی تعداد ہے خواتین کی جو ہماری امپلوئیز ہیں ان کو ہم مزید امپاور کرنے کے لئے یہ سکل سکھا رہے ہیں اور ہماری سٹوڈنٹس کے یونیفارمز وغیرہ جو سلطیں ہیں گرلز گائیڈ اسوسییشن کی سینئر گائیڈ نکھترشت کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی کے صدح پر گائیڈز کی ریجسٹریشن سے تاریباد میں قائدانہ صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں میں یہ چاہتی ہوں کہ میری ایک ڈریم ہے جو کہ ہمیشہ سے ہے کہ ایوری گرل گائیڈ تو ہر کالیج ہر سکول ہر جگہ ہماری اگر ہر بچی کو گرل گائیڈ بننے کا موقع ملے گا تو ہماری بچیاں نکھریں گی اور اپنے گھروں کو بہتر سواریں گی ہماری قوم بہتر بنے گی شرکہ کا کہنا تھا کہ اس طرح کے منصوبات جات سے لڑکیوں میں اپنی معاشی بہتری کے لیے کوشش کی لگن بھی پیدا ہوتی ہے کیمرمن یاور بھٹی کیمرہ افیفہ نصراللہ لاہور کھیلوں کی دنیا سے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں کہ بارش کے باعث کھیلوں کے مقابلے اور سمر کیمپس بند رہے فضل محمود کلب کرکٹ چیمپینشپ اور صدیق میموریل کے میچز منسوخ کر دیے گئے شہر میں موصلہ دہار بارش کے باعث جہاں مختلف اراکوں میں پانی جمع ہوا وہیں کھیلوں کے مقابلے اور سمر کیمپس بھی بند رہے بائبل سوسائیٹی کے ذریعے تمام ہونے والا فٹبال کرکٹ اور باسکٹ بال میچ بھی بارش کی نظر ہو گیا جبکہ پی سی بھی فضل محمود کلب کرکٹ چیمپینشپ کا میچ بارش کے باعث منسوخ کر دیا گیا البلال کرکٹ گراؤن میں صدیق میموریل کرکٹ ٹورنامیڈ کا افتتاحی میچ بھی بارش کی نظر ہو گیا معروف کومیڈین اداکار لیجنڈ فنکار البیلا کو مداہوں سے بچھڑے آج پندرہ برس گزر گئے مرہوم فنکار کی اداکاری دیکھ کر آج بھی لوگ کھل کھلا اٹھتے ہیں فلم، ٹی وی اور سٹیج پر کہہ کہے بکھینے والے لیجنڈ فنکار البیلا کو مداہوں سے بچھڑے پندرہ برس بیٹھ گئے مقالموں اور چہرے کے تاثرات کے ذریعے مزاہ پیدا کرنے والے البیلا سترہ اپریل انس سو چوالیس کو پیدا ہوئے ممتاز مزاہی اداکار البیلا کا حقیقی نام اختر حسین تھا البیلا کو مزاہ کے ساتھ گلوکاری کا بھی بہت شوق تھا ٹی وی کے بعد البیلا نے سٹیج اور فلم میں بھی فن کے جوہر دکھائے البیلا نے متعدد فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے جن میں پریا میلا، اچھا نا پیاردہ، بدنام، عشق نچاوے گلی گلی اور باؤ جی قابل ذکر ہیں البیلا نے سٹیج پر اپنی مزاہی اداکاری اور جملوں کی برجستہ ادائیگی کے باعث شہرت کی بلندیوں کو چھوا اختر حسین البیلا سترہ جولائی دو ہزار چار کو تریسٹھ برس کی عمر میں دل کے دورے کے باعث لاہور میں اندکال کر گئے تھے ان کی اداکاری آج بھی نئے اداکاروں کے لیے ایک سبق ہے زینمدنی حسینی سٹی فورٹی ٹو